دوستو نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں کریکٹ نیوز دوستو ڈریم 11 ایپیل 2020 کا آگاز ہو چکا ہے اور دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں رویل چلنجز پینگلور کے بارے میں دوستو رسی بی کی ٹیم کی منیجمنٹ نے اس رو اڑانا کو اس پر میس سے باہر کر دیا ہے اور ان کے جگہ پر دنیا کے سب سے خطرناک گیندباز کو شامل کر لیا ہے جس کا نام سننے کے بعد آپ یہی کہیں گے کہ اب رسی بی کو دیتھوورس میں گیندبازی کرنے کے لیے دکت نہیں آئے گی اس کے علاوہ رسی بی کے لیے دو اور بہت بڑی خوشکویاں نکل کر آ رہی ہے جس کے کی بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں تو دوستو ویڈیو کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے رسی بی فینس کے لیے تو دوستو اگر آپ بھی ہیں رسی بی کے بڑے فینس اور ویٹ کر رہے تھے ایپر 2020 کا تو کر دیجے ہماری ویڈیو کو ایک لائک اور آئی پر سے زیادہ ہر چھوٹی بڑی خبر سب سے پہلے پانے کے لیے ویڈیو کے نیچے سے کرکٹ نیوز کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دینا تو دوستو سب سے پہلے ان دونوں گوڈ نیوز کے بارے بات کر لیتے ہیں تو بات کرتے ہیں پہلی گوڈ نیوز کی تو دوستو یہ نیوز نکل کر آ رہی ہے رسی بی کے سپینرز کی طرف سے تو دوستو دراصل رسی بی کے ممبئی انڈینز کے ساتھ میچ میں ای بی ڈی ویلرز ہمیں ویڈ کیپرنگ کرتے ہوئے نظر آئے تھے یہی نہیں انہوں نے بلے باجی کرتے ہوئے کافی شاندار ایننگ کھیلی تھی آپ کو بتا دے گی رسی بی کے سبی سپینرز کا کہنا ہے کہ جب ای بی ڈی ویلرز یہاں ویڈ کیپرنگ کر رہے تھے تو انہیں کافی زیادہ مدد مل رہی تھی بولنگ کر ایک ٹائم اور ہمیں کافی اچھا فیل ہو رہا تھا بولنگ کے ٹائم ان کا کہنا ہے کہ ای بی ڈی ویلرز ایک کافی اچھے بلے باج ہونے کے ساتھ ایک کافی اچھے ویڈ کیپر بھی ہیں یہی نہیں واشنگٹن سندر کا کہنا ہے کہ دنیا میں ایسا کون سا کام ہے کرکٹ میں جو کی ای بی ڈی ویلرز نہیں کر سکتے ہیں دوستو ان کا کہنا صحیح بھی ہے کیونکہ ای بی ڈی ویلرز ایک لیجنڈ کھلاڑی ہیں اور ان کی جتنی بھی تاریف کی جائے کم ہی ہیں دوستو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب ایم ایس دونی ہوتے تھے تب بولنگ کرنے مجھا آتا تھا جب ایم ایس دونی بکیٹ کیپرنگ کرتے تھے اور اب ای بی ڈی ویلرز ہوتے ہیں تب بولنگ کرنے مجھا آتا ہے تو دوستو اس پر آپ کے کیا اوپیلن ہے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا تو دوستو بات کرو دوسری بڑی گر نیوز کی تو دوستو یہ نیوز نکل کر آ رہی ہے آر سی بی کے ہیڈ کوز سائیمن کیٹیج کے حوالے سے تو دوستو آر سی بی کے ہیڈ کوز سائیمن کیٹیج کا کہنا ہے کہ دوزہ سولہ کے بعد یہ پہلی بار ہے کہ آر سی بی اپنے تین مقابلوں میں سے دو مقابلے جیتی ہے اور انہوں نے کہا کہ بولنگ میں بھی آر سی بی کا کافی جارہ سزار آیا ہے اور آر سی بی کے پاس دیتھ آورز میں گیند باجی کرنے کی سمجھے ابھی تک رہی ہے تو دوستو ابھی میں آپ کو ایک جس بولر کے بارے بتانے جا رہا ہوں اس کا رام سن کر آپ کہیں گے کہ اب آر سی بی کو دیتھ آورز میں گیند باجی کرنے کی سمجھے اب دور ہو گئی ہے تو چلے دوستو آپ کو بتا دے کی اگلی میچ میں آر سی بی ایسے کون سے خطرناک بولر کو اپنی ٹیم میں شامل کرنے والی ہے تو دوستو آپ کو بتا دے کی آر سی بی کے اگلی میچ میں ہمیں دو بڑے بدلاؤ دیکھنے کو مل سکتے ہیں جہاں پہ ایڈن جمپا کی جگہ ہمیں یہاں پر موئن علی کو موقع ملتا ہوا دیکھنے کو مل سکتا ہے وہیں اگلے میچ میں اسرو اڑانا کو ہٹایا جائے گا اور ان کی جگہ کرس موریس کو پلائنگ لیون میں جگہ دی جائے گی آپ کو بتا دے کی اگر اسرو اڑانا کو یہاں آر سی بی کی پلائنگ لیون میں جگہ ملتی ہے تو یہاں ایڈن جمپا کی جگہ موئن علی کو نہیں بلکہ کرس موریس کو جگہ ملے گی اور اگر اس روڈ آنا اور ایڈن جمپا دونوں ہی کی میچ میں باہر رہ جاتے ہیں دونوں کو ہی میچ سے باہر رکھا جاتا ہے تو یہاں موین علی اور کرس موری جیسے بڑے اوڑ راؤنڈر کو یہاں ٹیم میں جگہ مل سکتی ہے اور دوستو اسے آر سی بی کو دو خطرناک بولر کے ساتھ ساتھ دو خطرناک بلے باز ہی مل جائیں گے تو دوستو کیا آر سی بی کو نیکسٹ میچ میں ان دونوں کی لادیوں کو شامل کرنا چاہیے کی نہیں اپنی رائے آپ ہمیں نیچے کمنٹ کر کے بتانا مت بھولیے گا اور دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستو اس ویڈیو کو ایک لائک جرور کر دیجئے گا اور اگر آپ بھی ہی آر سی بی کے بڑے فینس تو ہمارے جانرے کرکٹ نیوز کو نیچے سے سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو جرور دبا دیجئے گا تو دوستو ملتے ہیں آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڑ بائی موسیقی